موڈیول نمبر تین اس موڈیول میں آپ سیکھیں گے کہ آپ کو ڈرائیونگ کے دوران کس کا اور کس کی طرف سے محتاط رہنا چاہیے آپ کو ان سے محتاط رہنا چاہیے بچے، معذور افراد کی گاڑیاں، سکول بسیں، بسوں اور ٹیکسی کی لینز، موٹر سائیکل اور سائیکل سوار، جانبر ایک گاڑی چلانے والے کی حیثیت سے آپ کو ہمیشہ اپنے ارد گرد بچوں کے بارے میں جانکاری رکھنی چاہیے بچے ایک ممکنہ خطرہ تصور کیے جاتے ہیں ان کے چھوٹے قد اور سائز کی وجہ سے ان کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے اور وہ اکثر غیر متوقع حرکتیں کرتے ہیں وہ یہ سب نہیں کر سکتے گاڑی کی رفتار اور فاصلے کا اندازہ ان کے سائیڈ پر موجود چیزیں دیکھنا رفتار کی سمت کی پہچان کرنا گاڑی چلانے والوں کو رہائشی علاقوں مسجدوں پلی گراؤنڈز دکانوں شاپنگ مالز پارکوں اور سکول والی جگہوں سے گزرتے ہوئے بچوں سے متعلق احتیاط کرنی چاہیے خاص طور پر چھوٹے بچوں سے خبردار رہیں کیونکہ وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے سڑک پار کر سکتے ہیں آپ کو معذور افراد کی گاڑیوں سے خبردار رہنا چاہیے یہ وہ گاڑیاں ہیں جو خصوصی طور پر معذور افراد یا جن کی خصوصی ضروریات ہوں ان کے لیے تیار کی جاتی ہیں کیونکہ یہ گاڑیاں چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں ان کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے آپ کو معذور افراد کی گاڑیاں مل سکتی ہیں رہائشی علاقوں میں عبادت گاہوں کے آس پاس شاپنگ مالز میں پارکس میں ہمیشہ خبردار رہیں اور اگر ان کا سڑک پار کرنے کا ارادہ ہے تو رک جائیں اور انہیں بحفاظت پار کرنے دیں آپ کو سکول بسوں سے خبردار رہنا چاہیے یو اے ای روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ آثورٹی کا بنیادی مقصد تمام سڑک استعمال کرنے والوں کو محفوظ رکھنا ہے یو اے ای میں تمام سکول بسیں پیلے رنگ کی ہیں تاکہ ڈرائیورز کو متنبع کیا جا سکے کہ آس پاس سٹوڈنٹ یا طالب علم موجود ہیں سکول بسیں زیادہ تر سکول کے علاقوں اور رہائشی علاقوں میں ملتی ہیں جہاں وہ اکثر سٹوڈنٹس کو بٹھاتی اور اتارتی ہیں جب بھی ایک سکول بس رکتی ہے تو ایک آرٹیکیولیٹڈ سٹاپ آرم اور ایک ہیزرڈ لائٹ آن ہو جاتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ رکیں سبر کریں ہون کا استعمال نہ کریں اور بس کو پہلے گزرنے دیں یاد رکھیں سکول بسیں کافی دیر کے لیے رکی رہ سکتی ہیں خاص طور پر جب زیادہ سٹوڈنٹس کو اتارنا یا بٹھانا ہو جب آپ کے قریب سکول بسیں چل رہی ہوں تو زیادہ محتاط رہیں آپ کو بس اور ٹیکسی لینز سے ہوشیار رہنا چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ کی عام دورفت کو بہتر بنانے کے لیے اور ٹرافک جام سے بچنے کے لیے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے آر ٹی اے بسوں اور ٹیکسیوں کے لیے لینز مخصوص کر رکھی ہیں یہ لینز آسانی سے پہچانی جا سکتی ہیں کیونکہ ان پر صاف صاف لکھا ہوتا ہے صرف بس اور ٹیکسی لین پرائیوٹ گاڑیوں کا ان لینز میں ڈرائیو کرنا ممنوع ہے اور اس اصول کی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ ہو سکتا ہے آپ کو موٹر سائیکل اور سائیکل سواروں سے خبردار رہنا چاہیے ایک گاڑی چلانے والے کی حیثیت سے آپ کو اپنی گاڑی کے اطراف موٹر سائیکل سواروں اور سائیکل سواروں سے محتاط رہنا چاہیے کیونکہ ان کا دکھائی دینا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جب وہ پیچھے سے آ رہے ہوں اوور ٹیک کر رہے ہوں مڑ رہے ہوں یا ٹرافک میں سے گزر رہے ہوں ان کو جنکشنز اور راؤنڈ آباؤٹس پر دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے ان کے لیے حادثے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تیز جل رہے ہوتے ہیں اور دو پہیوں پر ہونے کی وجہ سے کم محفوظ ہوتے ہیں مزید یہ کہ موٹر سائیکل سوار اور سائیکل سوار کو نہ ہموار سڑک یا رکاوٹوں جیسا کہ گٹر کے ڈھکن یا سڑک کے فسلن والے اور گیلے حصوں سے اچانک بچنا پڑ سکتا ہے اگر وہ کندے کے اوپر سے دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر نکلنا مرنا یا سمت بدلنا چاہتے ہیں آپ کو انہیں ہمیشہ کافی جگہ دینی چاہیے اور یقینی طور پر میررز اور بلائنڈ سپورٹس کو دھیان سے چیک کریں کیونکہ وہ آپ کے بلائنڈ سپورٹس میں ہو سکتے ہیں روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے شہر کے مختلف علاقوں میں سائیکل سواری کے لیے مخصوص ٹریکس بھی بنائے ہیں تاکہ اس جسمانی سپورٹ کو فروغ دیا جائے اور لوگوں کی حوصلہ افضائی بھی کی جائے کہ کم فاصلے کا سفر کرنے کے لیے سائیکل کا استعمال کریں ڈرائیورز کو ان کے قریب آنے سے بچنے کے لیے خبردار رہنے کی ضرورت ہے آپ کو جانوروں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کسی جنگلی جانور سے گاڑی کی ٹکر یو اے ای میں رپورٹ ہونے والے چند واقعات میں شامل ہے جس سے چوٹیں اموات اور املاک کو نقصان ہوا ہے اس لیے آپ کو ڈرائیورنگ کرتے ہوئے جانوروں سے ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ وہ غیر متوقع ہوتے ہیں شہر کی حدود سے باہر ڈرائیورنگ کرتے ہوئے آپ کو جانور مل سکتے ہیں جیسے اونٹ تو پھر ایک ڈرائیور کی حیثیت سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بہت محتاط رہیں رفتار کم کریں جانوروں کے قریب ہارن کا استعمال نہ کریں یہ انہیں ڈرا سکتا ہے اور بھاگنے پر مجبور کر سکتا ہے جو حادثے کی وجہ بن سکتا ہے راک کے وقت ڈرائیور کرتے ہوئے احتیاط کریں اور اپنی ہیڈ لائٹس ہوشیاری سے استعمال کریں تاکہ آپ جانوروں کو اپنی طرف متوجہ نہ کریں شہروں اور ان کے گرد و نواح میں ڈرائیورز کو زیادہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ کوئی جانور اچانک سڑک پر آ سکتا ہے جس کے نتیجے میں حادثہ اور املاک کو نقصان ہو سکتا ہے موسیقی